ایسی طرح یہ کر رہے ہیں اور بڑے بڑے سامنے آج کے مورپی عبیر عبیر وہ شانو ہارے ہیں جنہوں نے ہر جیس کو مٹا کے اپنے دن میں پسایا تو ان کی محبت پسا ہے ان کی پہچانی حضور کی مفاہ یہ دکھا اور دوستان میں مجھنی حضور کی مفاہ رکھا ہے کوئی دیر میں حضور کی مفاہ اللہ اللہ ملال حفری کا دیکھتا ہے پس کون کی دولت تھی کونسا ہوتنسا کبیلہ ایک ہی دولت تھی عشقہ مرتبعہ یہ نام تھا تو وہ بیٹھے ذکر کر رہے ہیں کہ دور آگے میں اکثر کر گئے تو انہوں نے پوچھا کیا کر رہا ہے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کا ذکر ہے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں بھائی یہ پولیس کی طرف سے اعلان ہے دو گاڑی ہیں پلیل اس کو جلدی سے گو کر لیں نمبر ہے ک اچ تی نائن وان ایٹ ایٹ ک اچ تی نائن وان ایٹ ایٹ کہ جے ایل کہ جے ایل فور زیروں فور تری شکریہ جلدی گو کر تو اینا اس آقا مدری تائدار کو میرے رب نے یہ حضور نے اینا بیٹ پر سینگ اوپا بھٹا ہم انسان سو ہمیں پھر سوچنا چاہیے ہم اس نبی رحمت بھی ادھاؤں پر کنا دیوانے وچرتے تو ہوں گے مکہ کے اور مدینہ کے بزاروں میں اپنی سرہ ہم چکے ہیں لیکن تمہارا اور میرا چرنا اور ہے میرے رسول کا چرنا یہ شان عداد رہا دی اسی لیے دوسری حدیث ادھاؤں کی شان ملان میں یہی تذکرے ہوتے ہیں کسے کانیاں نہیں آپ سردار بیٹھئے ایک صحابی پیچھے یا رسول اللہ اب وہ اس کے دل پر محبت دی کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ میرا جیتا در بہت رکھتے ہیں ساتھ سے ہے اور تُس پینام کو لے کے آگے جانے والے یہ کوئلی آئی کاملین چلانے والے سوہان یہ وہ سائن دکا دیا اپنے ایمان کی قادر کرو تو اس کے لیے حضور بیزار سے وفا کرنا ہے یہ ایمان کا چلانہ ہے اور جس جس نے جس دور میں وفا کیا ان کے دور والے چہرے کو دے کر اپنے مل کی دنیا کو آفات کیا ہے عظمت والے ہیں اور میں تو انہیں سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے سر کی آنکھوں سے پبلی والے کی بولانی کو بھی جار دیا اور کوہید کی بہت پتہ کو اپنے دن میں بسایا ہے اس میں علی بیت بھی ہے اور حضور کے وفادار بھی ہے اور تو رشتدار تو بہت تھے حضور نے جب پیغام دیا تھا اللہ کی وفادانیت کا تو اپنے در سے شروع کیا تھا اپنے در سے شروع کیا تھا چالیس کے قریب آئے تھے آگے بھی کھلائے تھے جب بات کرتے تو کہتے سہر ہو جائے گا نکلو ابو لاب کیسے اور سارے لیکن جس نے اس پہ اپنے سر کو شکا دیا کیونکہ انہوں نے اس بیسے کو اپنی مندر بلایا تھا حضور کی شان کو اپنی حقا بنائی تھا اور اس لیے ان شانوں میں ان کا ایمان سیدہ مبکت کا اس لیے عالی ہوا تھا اس لیے ان کی شان عالی تھا اس لیے ان کا مدام عالی تھا کہ انہوں نے اپنا فتر بھی اپنا خیال بھی اپنا مات بھی اپنی جان بھی درے مہاران اللہ دیشان ماشاءاللہ انہوں نے فرمایا تھا نا کہ میں توحید کا پیغام اپنے مکہ کے سرداروں کے پاس لے گئے کیا تھا ہر ایک نے آرکومیٹس کیے تھے لیکن ابو بگر تو وہ ہے جس نے بغیر زریم کے اسے سبانہ اللہ سبانہ اللہ سبانہ اللہ صرف محمد میں آلہ ہو گئے وہ شان میں آلہ ہو گئے تو یہی وہ ہے کہ تقاضی کیا ہے ایمان کو کامل کرنا ہے اور ایمان کی کاملیت کا یہی تقاضی ہے کہ جس طرح حضور نے بتا دیا اسی پر اپنی زندگی پر پسر کرے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بندہ تو عام نظر آتا ہوگا لیکن نظر کی طاقت اتنی عالی ہے کیونکہ ذکر میں رب کے روح کی چلموں کا بہت ذکرِ خدا کو نظر بنایا ہے اور اس ذکر کی برکت سے اس ذکر کے انعام سے جس طرح حضور نے ذکر کیا ہے کائناب سے کسی حسنی نے اتنا ذکر نہیں کیا تو رب کی تو ہی کا ذکر میرے آقا ہوں سبحان اللہ یہی تو تحاطن آپ نے جس جو بندہ سب کے دل سے اللہ کا ذکر کرتا ہے نا پھر آنسو بہاتا ہے اور وہ آنسو کا ایک کترہ جو ہے نا اس کے رکسار پہ گرتا ہے میرا رب اس پہ اطلاع کرنا فرماتا ہے کہ جنم کی آنسو بہاتا ہے سبحان اللہ یہ حضور نے فرمایا تو میرے دوستوں اس محبت کو اس لیے ہم اس آقا سے آج پورٹین ہنڈرڈ یئر ہیپن باست آج کی حضور کی آقا اشاہ حضور کی صیرت قردس کا حضور کی قردس کا فرمایا آپ کی آپ زندگی قردس کا فرمایا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ سراپا احمد ہے سراپا انام حوالے میں اور انہی کے حوالے سے میں ایک زوہ امام میں کی امام کی مرانی نے اس حوالے کو لکھا ہے اور یہ روایت سین حضرت علی سے حضور کے وسان کے بعد دیکھو کتنی شان والا آج بھی ہموں کے ذکر میں مست رہتے ہیں یہ کسی عام پتے کے حوالے نہیں ہیں یہ آپ مومنوں نے great thinker of the times they have mentioned regarding to the character of the prophet and the personality of the prophet کیا فرمایا آپ نے یہی فرمایا کہ یہ روایت سے انہا حضرت علی سے ہے کہ آپ مدینہ سے دور رہتے تھے اس وقت کمینکیشن تو نہیں تھی تو حضور کا بسحار ہو دیا تین دن کے بعد آپ مدینہ دیوہ میں آئے جب مدینہ دیوہ میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ ہر صحابی کا چھیرہ گی رہا ہوا ہے خدا سے آپ نے محسوس ہو دیا کہ یہ ایسے کیوں ہے پھر جب پتا چلا تو قبر انور کے پاس چلے نبی رحمت نبی رحمت کے نور والی قبر کے پاس رہے گے اور وہاں پہ بیٹھ کر روئے اور اس بٹی کو اٹھا کر پھر یہ ارز کرنے لگے کہ میں تو اس ارادے سے آیا تھا کہ رب نے جو پیغام آپ کے سیدھے میں کہنا ہے جو سکر کا پیغام انہیت کا پیغام انسانیت کی بقا کا پیغام قرآن کی شکل میں جو آپ کے سیدھے میں آیا ہے اسی قرآن میں رب نے یہ اور تیرے بسیوے سے نب کے دعا کے طور پر مجھے بسیتا ہے سبحان اللہ بارے تکبیر اللہ اکبر بارے رسول اللہ بارے رسول اللہ بارے تکبیر بارے تکبیر بارے تکبیر تبو کر رہے ہیں حضور سے قبر کے پاس پیٹھ کے جب یہ کی اپنے مزارس پیش کر چکے محصد کے دل سے دوبہ کر دیا آیا پکشش کیلئے آیا اٹھے حضرت دیلی فرماتے ہیں کہ اٹھے تو اسی اسلام آواز آئی اپنے مبارک سے آواز آئی اے میرے عاشق وہ آیا ہے اور یہ انتجام کے آیا ہے رب نے تیری انتجام کو قبول کر دیا ہوں تیرے گناہ تو بسکتا بی سبحان اللہ سبحان اللہ مانگنا تو سیلنا آج بھی مانگیں تو وہ عطا کرنے بارے ان کا فیض آج بھی جانی ہے سبحان اللہ آج بھی ہم نبی کے غلام ہیں اور ان کی خیرات ملتے ہیں سبحان اللہ یہ ایمان ہے ان فطروں سے بچنے کے لیے میرے دوستوں میں ستریاب کی راب جنہوں نے ہمیں یہ محمد رسول کا پہنم دیا ہے میں اس نبی الرحمت کی بارگاہ میں سلیوٹ کرتے میں ایک یا دو حدیث آپ کے سامنے رہنا چاہتا ہوں ہم حضور کی ملاغ کا ذکر کرتے ہیں ان کی آمد کا تذکرہ ان کی سینہ دفاع کا تذکرہ ان کی جنوت کا تذکرہ ان کی ہاتھ کا تذکرہ ان کی میدان جن میں آنے کا تذکرہ ان کی عزواتی نبی کا تذکرہ اس لیے کہ وہ ایسا سنبل ہے ایسی پرسنالیٹی ہے کسی پیلوں پہ جاؤگے ان میں ہدایت اور رحمت کا پیغان سبحان اللہ کتنی شان ورد کتنی عزمت اور پکا ورد نبی ہے مسجد کے لئے جو آپ دونیشن دیتے ہیں وہ جاری رہے یہ بھی آپ کی مال میں دیتے ہیں بے شاید یہ نام ہے تو میں ایک حریر یا دو صناح اگر بات ہوا ریگارڈن جودہ پرسنیلیٹی اپرسنی نام سال ملید 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 پرسنیلیٹ ملید محمد صلی اللہ حضور نے اتنی کرم کرمائی کہ سب سے زیادہ حدیث آپ کرم وہ بھی میرے سرکار کا کرم ہوا ہے عطا ہوئی ہے اور the group of the companions were sitting and they were discussing regarding the status and the rewards which Allah asked for different profit at different times and one of the sahabi, one of the companions he was discussing among them and one of them said Allah subhanahu wa ta'ala in the year of the test was to see Allah subhanahu wa ta'ala that titles given by Allah subhanahu wa ta'ala now others how we explain Allah subhanahu wa ta'ala what did Sayyidna Ibrahim Khalilullah in between the discussions were carry on another sabi explained yes I want to explain saying that Isa Allah subhanahu wa ta'ala Sayyidna Isa Jesus Christ award it with the Inamahu wa ta'ala the award of him in the meantime Prophet Aumsa sallallahu wa ta'ala and said I have here conversations there is no doubt at all these prophets are worthy of these awards but listen carefully I am the Habib I am the Habib the most loving personality the exempted personality only that is the personality of police that is the موسیقی 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 اس دیارے غیر میں جب انہیں موجود ہیں اولادیں ہیں اولاد جو تو مشکلات ہیں ہمارے ایمانوں پہ تیرا فرما ہے ہم جس دور سے فطروں کے دور سے بدر ہیں اولاد بیمامے اس راپے چلانے کی توفید تطاقہ ہم پہ کرو فرمادی سرابر میں دے تیرے محبوب کی غلامی ہمارا مقدر بلا دے نبی رحمت کی رفعہ داری ہم جو بیمار ہیں جو بے اولاد ہیں جو کاروبار میں مصروف ہرنے برکتے نظر کرزداروں کے کرز سب پہ درم فرما سب کی منزلیں آسان اس وقی مسجد کے خیض کو ہمیشہ آباد جو اس کے ساتھ وقستہ ہیں ان کی نسلوں میں یہ محاروں کو خیض اللہ حافظ صاحب علامہ صاحب ہم سب پہ اختہ کریں چشتی صاحب حضور کی بارگامہ صدا کی بدہ سرائی کرتے اس آواز پر قائم کریں آمین جوہ شاہ صاحب سب در شاہ صاحب امارہ بھادرونے سے دیکھ آمین سب پہ کریں آمین ملعالی محمد اصحاب محمد مبارک سلیم اثمین والرحمن آمین 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 موسیقی